ویڈیو مائی ڈیر راکٹس کیسے ہیں آپ سب ہی آج ہم لے کر آئے ہیں ساؤتھ کوریان زومبی سریز جس کا نام ہے زومبی ڈیٹیکٹیو آج کس ویڈیو میں سریز کا دوستوں پہلا پورا سیزن ہم کور کرنے والے ہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے اور بھر بھر انچو آئے کیجئے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اگر پسند آگیا ہے تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا تو سریز کی شروعات ایک کچڑے کے ڈھیر پر ہوتی ہے جہاں ایک آدمی کچڑے میں دبا پڑا ہے چاروں اور کوئے اڑ رہے ہیں اس آدمی کے آنکھیں کھولی کی کھولیاں پر لگتا ہے یہ آدمی مر چکا ہے ایک کوئے اس کے موہ پہ بیٹھ کر اس کی آنکھ پر چونچ مارنے والا ہوتا ہے کہ اچانک وہ آدمی اٹھ کر اس کوئے کو اپنے ہاتھ پہ پکڑ کر پھینک دیتا ہے شام ڈھلتی ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ کنفیوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لائٹر ہوتا ہے جس سے وہ ایک سگریٹ جلا کر سموک کرتا ہے لیکن دھوام ہو یا ناک سے نہیں بلکہ اس کے شریر کی کئی جگہوں سے باہر نکلنے لگ جاتا ہے وہ چونکر اپنی شیٹ اٹھاتا ہے تو پتا چلتا ہے اس کا شریر تو وہ گھاؤں سے بلکل چھنی ہو چکا ہے وہ بلکل ڈھڑ جاتا ہے اور سگریٹ نیچے ڈال دیتا ہے جو کہ اس کے خدموں پہ گڑتی ہے اس کا پیر جلنے لگتا ہے لیکن اسے جلن فیل ہوتی نہیں وہ پاس پڑا ہوا ایک ٹوٹا اینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور بھی ڈھڑ جاتا ہے اس کو دیکھ کر دراصل اس کا چہرہ ایک دم نیلا ہو چکا تھا مانو کہ وہ ایک لاش ہے یا پھر ایک زومبی کچھ اور ہی بن گیا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ زندہ لاش کے طرح جینا نہیں چاہتا اور جنگل کے اور جا کر ایک اونچی چٹان سے کود جاتا ہے اس کے شریر کی لگ بک ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے لیکن اسے درد نام کی فیلنگ ہی نہیں ہوتی چاہا کر بھی وہ مر نہیں سکتا اسے لگتا ہے کہ اس نے ضرور کوئی ایسے پاپ کیا ہوں گے جس سے اس کو ایسا شاپ ملا ہے اب وہ ایک گفہ میں کئی دن بتاتا ہے اور ہر وقت اپنے ٹوٹے بے واج کو دیکھتا رہتا ہے اس کے دماغ کو دکھ بھری یادیں جکڑ لیتی ہے لیکن وہ یادیں کیا ہیں اس کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ایک دن وہ باہر نکلتا ہے تو ایک خرگوش کو دیکھتا ہے اب اس کو بھوگ لگ جاتی ہے اور وہ اس خرگوش کو پکڑنے ہی جاتا ہے پھرچانک وہ بے ہوش جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو اس خرگوش کا مانس کھاتا ہوئے پاتا ہے اسے خود سے اقدم سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے کہ میں یہ زندہ جانور کیسے پکڑ کر کھا رہا ہوں وہ کسی طرح واپس اپنی نارمل لائف میں جانا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے اس کو یاد کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہے اور وہ زومبی بنا کیسے آخر اب یہ جاننے کے لئے وہ جنگل سے باہر نکل کر ایک ٹاؤن میں پہنچتا ہے آخر یہاں ہوا کیا ہے کہیں دنیا مٹ تو نہیں گئی یا پھر کسی زومبی وائرس نے انسانیت پر حملہ تو نہیں کر دیا اس طرح کئی سوالوں کے ساتھ وہ اپنی پہچان جاننے کی تحقیقات کرتا ہے شروع ٹاؤن میں اس کو ایک ہڈی ملتا ہے جو کہ سونیا نام کے ایک ریپورٹر کا ہوتا ہے سونیا ایک کریم ریپورٹر ہے جو ایک کتے سے ڈر کر بھاگ گئی تھی اسی دوران اس نے اپنا ہڈی کتے پر پھینکا تھا رات کو وہ اپنا ہڈی ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے کیونکہ ہڈی کے پاکٹ میں اس کا موبائل تھا وہ دیکھتی کہ اس آدمی نے ہڈی پہنکے رکھا ہوا ہے تب وہ کہتی کہ تمہیں تھنڈ لگی ہے تو ہڈی رکھ لو لیکن مجھے میرا موبائل دے دو اب وہ زومبی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے محو سے شبد نہیں گرہت نکلے گی وہ سونیا کے ساتھ آئے کانٹیکٹ بھی نہیں کرتا وہ نہیں چاہتا کہ شہر کے لوگوں کو پتا چلے کہ وہ ایک زومبی ہے اب سونیا پاکٹ سے موبائل نکالی رہی ہوتی ہے پھر زومبی تو زومبی ہے اس کا نیچر یہ ہے کہ وہ انسان کو کاٹ کھائے یہ زومبی بھی سونیا کا سر کاٹنے جاتا ہے لیکن بڑی مشکل سے بچارہ خود کو کنٹرول کر لیتا ہے سونیا اسے بے گھر آدمی سمجھ کر کچھ پیسے بھی دیتی ہے زومبی بھی ٹھان لیتا ہے کہ جاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کسی انسان کو کھائے گا نہیں کچھ بھی ہو جائے پھر وہ جنگل میں جا کر ایک گھسلے میں رکھے بھی انٹے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک نہیں دو نہیں کئی بار گھسلے پر پتھر پھینکتا ہے لیکن اس کی قسمتیں خراب ہوتی ہے اس میں اتنی طاقت ہی نہیں بچی ہوتی کہ وہ اتنا اوپر پتھر پھینک پائے وہ ایک دم سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے سوچتا ہے کہ زومبی کی باڈی میں رہ کر میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہوں نہ تیز چل سکتا ہوں نہ بات کر سکتا ہوں اور کچھ کھا بھی نہیں سکتا انسان جیسا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا بھوک کے مارے وہ پھر بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو اس نے پھر سے ایک زندہ جانبر کو کھا لیا تھا وہ ریالائز کرتا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا اب مجھے خود کو ایک انسان کی طرح طاقت بر بنانا پڑے گا تاکہ میں اپنے پاسٹ کا سج جان پاؤں پھر وہ جانتا ہے کہ انسان بہت ہی نڈدائی ہے اور اگر انہیں پتا چل گیا کہ وہ زومبی ہے تو وہ تو اس کو بری طرح مار کر اس کی جان لے لیں گے پھر وہ ٹاؤن کے ایک پرانے ہال میں جاتا ہے جہاں پر ایک ٹریڈ میل ہوتی ہے وہ انسان کی طرح چلنے پھرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کیونکہ اگر اسے اپنے بارے میں پتا لگانا ہے تو اسے انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا ہوگا اور اس کے لئے اس کو پھر سے انسان کی طرح چلنا تو سیکھ نہیں ہوگا پہلے تو وہ کئی بار گڑ جاتا ہے لیکن پھر وہ ٹریڈ میل پر آرام سے نورمل ہی چلنے لگ جاتا ہے اب وہ ایک گفہ میں جا کر اپنے مو سے ایک چھوٹی لکڑی کو دبا کر ایک طرح کی ایکسرسائز کرنے لگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے الفابیٹس بول کر اچھی پریکٹیس بھی کر لیتا ہے پھر وہ دو ڈنڈیوں کو چاپ سٹکس کی طرح پکڑ کر نٹس اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کئی دن لگاتا ہے اور پیکٹیس کرنے کے بعد وہ ایک دم نورمل انسان کی طرح سب کچھ کرنے لگ جاتا ہے پیکٹیس میکس امین پرفیکٹ پھر رات کو وہ کسی گھر سے کچھ کپڑے اور شوز چورا لیتا ہے اور ایک قبرستان پر جا کر وہاں آرام کرنے لگ جاتا ہے اچھانک اسے مانس کی بو آتی ہے ویسے زومبیس کا سمیلنگ سائنس تو بہت اچھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی کسی انسان کو سمیل کر پایا وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کسی کی قبر پر مانس وغیرہ رکھ کر پوجہ کر رہا ہے زومبی وہاں جاتا ہے تو اس کی آواز کو سن کر وہ آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی جانور ہے وہ زومبی کی اور ایک مانس کٹکڑا پھینک دیتا ہے اب زومبی اس کو کھانے لگتا ہے تو اس کو آتا ہے سواد اور تب ہی اچانک ایک آدمی آ کر قبر پر پوجہ کرتے ہوئے آدمی کو پتھر سے مارنے لگ جاتا ہے وہ اس آدمی کی باڈی کو گھسٹ کر لے جاتا ہے اور اونچی چٹان سے نیچے دھکل دیتا ہے زومبی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا کر اس آدمی کو دیکھتا ہے کہ زندہ ہے کہ مر گیا تب وہ آدمی زومبی کو ایک چاوی دیتا ہے اور کچھ شبد کہتا ہے جس کے بعد وہ دم توڑ دیتا ہے زومبی بھی اس آدمی کو تفنا کر اسے شدہنجلی دیتا ہے اور اس کا بیکٹہ ٹولتا ہے کہ کہیں کچھ مل جائے مجھے اس میں اس کا ایک آرڈی کارڈ اور بزنس کارڈ ہوتا ہے اس کا نام کم تھا اور وہ ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیب تھا اب زومبی اس آدمی کے ایڈرس پر پہنچ کر وہاں کچھ دن رہنے کا فیصلہ کرتا ہے گھر ایسے پڑا ہوتا ہے مانو کئی سالوں سے کسی نے اس کو ساپ بھی نہیں کیا پر فریج میں بہت سارا کھانا ہوتا ہے جسے زومبی بڑے چاہ اسے کھا جاتا ہے لیکن وہ ٹھہرا زومبی وہ پکاوا کھانا ڈائجسٹ نہیں کر باتا اس وجہ سے وہ رات کو بہت ساری وومٹ کرنے لگ جاتا ہے اب کچھا مانس کھریدنے کے لئے اس کو چاہیے پیسے اسی لئے وہ ایک پیزا شاپ میں پیزا پیک کرنے کی نوکری کر لیتا ہے تب ایک کیم کے فون پر آتی ہے کال دراصل کسی کا ڈاگ ہو گیا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیب کیم اس کا پتہ لگائے پہلے تو زومبی کون نہیں اٹھاتا سوچتا ہے کہ کیوں پڑوں اس لفڑے میں پر پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں ڈیٹیکٹیب کا ہی کام کرلوں پیسے بھی اچھا ملیں گے اور لوگ اسے ملوں گا تو اپنے پاسٹ کے بارے میں شاید کو جان پاؤں وہ پوری طرح ڈیٹیکٹیب کیم بننے کی کوشش میں جھوٹ جاتا ہے زومبی جیسا چہرہ چھپانے کے لیے وہ کئی بیوٹی پروڈکٹس یوز کرتا ہے اور اس ڈاگ اونر کی گھر پہنچ جاتا ہے پر ڈاگ کا اونر تو جون نام کا ایک چھوٹا بچہ ہے جس نے ڈیٹیکٹیب کیم کو کال کیا تھا اتنہ ہی نہیں یہ چھوٹکو سونیا کی بڑی بہن کا بیٹا ہے جون بتاتا ہے کہ میرا ڈاگ کا نام ہم پیئے پلیز اسے ڈھونڈ دیجئے آپ یہ کہہ کر وہ پیمنٹ کے طور پر ایک سکہ دیتا ہے اب زومبی چھٹ کر کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا اور پیسے دو پر جون ٹھہرا بچہ وہ کہتا ہے کہ اتنے میں نہیں ڈھونڈ سکتے تو جاؤ تم جاؤ واپس جاؤ اور میرا سکہ واپس کر دو اتنے میں سونیا وہاں پر آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ کیم بچوں کو بولی کر کے ان سے پیسے لے رہا ہے وہ جا کر کیم سے پیسے مانگتی ہے لیکن ان سب کو چکمہ دے کر کیم وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوستو آپ سوچ رہا ہوں گے کیم کیوں کہہ رہا ہوں میں تو کیم ہی کہوں گا کیونکہ اس نے کیم کی ایڈنٹیٹی جورا لی ہے تب ہی سونیا ایک آدمی سے ہیلمٹ لے کر ٹھیک کیم کے سر پر دے مارتی ہے اور ہیلمٹ کے لگتے ہی وہ ہو جاتا ہے بے ہوش ویسے زومبی کا ویگ پوائنٹ پتہ ہی ہمیں ان کا سر ہوتا ہے سر پہ کچھ بھی لگ جائے تو وہ تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں سونیا گھبرا کر پھر اس کی دھڑکن چیک کرتی ہے سومبی کی دھڑکن کہاں ہوتی ہے پر سونیا کو کیا پتا وہ ڈڑ جاتی ہے کہ اوہ میں نے اس کو مار تو نہیں ڈالا کہیں پھر وہ گھبرا کر کیم کو ایمبلنس میں ہسپٹل لے کے جائے رہی ہوتی ہے اچانک کیم کو ہوش آتا ہے اور وہ سب کو ڈرا دیتا ہے سونیا زبردستی اس کو لٹا دیتی ہے اب کیم ان سے بچنے کا اپائی سوچنے لگ جاتا ہے اتنے میں ہسپٹل بھی آ جاتا ہے سونیا بار بار سواری کہتی ہے اور ڈاکٹر کو بلانے جاتی ہے اسی بیچ کیم ہسپٹل سے بچ کر نکل جاتا ہے وہ اپنے آفیس جاتا ہے تو وہاں وہ ایک آدمی کو کاٹنے جاتا ہے پر کیسے بھی کر کے خود کو روک لیتا ہے اچھا زومبی ہے تب وہ جون کی ڈاگ جیسا ایک اور ڈاگ دیکھتا ہے کیم کا من کرتا ہے کہ اس کتے کو کھا لیتا ہوں یار لیکن ڈاگ کا انسنٹ فیس دیکھ کر وہ اسے بھی نہیں کھا تھا تب ہی اس کو ایک اناؤنسمنٹ سنائے دیتی ہے کہ کہیں پر موفت میں مٹن سوپ دیا جا رہا ہے اور یہ تو کیم کا فیبریٹ ڈش ہے وہ بھاگ کر وہاں جاتا ہے تو اس اسٹال کی اونر جانا جو سونیا کی اچھی دوست ہے وہ بچاوا سوپ اور مٹن خود ہی کھا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اور سوپ چاہیے تو پیسے لگیں گے تب اس اسٹال کو پرموٹ کرنے کے لئے کچھ لوگ زومبی کے بحس میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں وہ کیم کو بھی جوائن کرنے کو کہتے ہیں لیکن وہ غصے میں چلا جاتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملا نائی مٹن نائی سوپ تب جونا کہتی ہے کہ اگر تم ڈانس کروگے تو فری میں سوپ دوں گی سمجھ رہو یہ سن کر کیم کے چہرے پہ آ جاتا ہے چار چاند اور وہ جا کر مست زومبی سٹیپس کرتا ہے اسٹیپس کیا کرنے اس کو تو آتا ہی ہے وہ خود زومبی ہے اب اس کی ڈانسنگ اسکلس کو دیکھ کر سب حقے وقت کے رہ جاتے ہیں پھر جونا سب ہی ڈانسرز کو فری سوپ کو پن بینٹ دیئے لیکن کم کچن میں جا کر کچھا مانس کھانے لگ جاتا ہے اور شیف تو ڈر کے مارے چلا ہی دیتا ہے اب وہاں پر بیٹھا وہ دوسرا ڈیٹیکٹیب جس کا نام روز ہے وہ کم کو پکڑ کر پیٹھنے جاتا ہے لیکن خود کم کی مار کھا لیتا ہے کم جو کی اب زومبی موڈ میں آ چکا تھا وہ کیسے بھی کر کے وہاں سے نکر کر جنگل میں چلا جاتا ہے اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے اس کو مارا کیوں مطلب اس دوسرے ڈیٹیکٹیب کو اور مجھے لڑنا کیسے آ گیا کچھ سمجھ نہیں آتا اسے وہ آفیس جا کر اپنے فائٹنگ موپس کو اور پیکٹیس کرنے لگ جاتا ہے پھر بچا کچھا بیوٹی کریم لگا کر نکلنے والا ہوتا ہے کہ اسے سونیا کی بو آ جاتی ہے کم سونیا کو آمنے سامنے نہیں ملنا چاہتا اور وہ جلدی سی ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے سونیا زبردستی اندر آ کر اسے ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ دیتی ہے اور اپنا فون نمبر بھی دیتی ہے لیکن کم ایگریمنٹ کو پھاڑ دیتا ہے اور جا کر جون کو اپنے فائٹنگ موپ دکھاتا ہے وہ جون سے پوچھتا ہے کیا تم نے اس طرح کا موپ کہیں دیکھا ہے جون ذرا سوچ کر کم کو اپنے کرانٹے کلاس میں لے کر جاتا ہے اور وہاں کم اس موپ کا ڈیمو دیتا ہے وہ سبی سے پوچھتا ہے کیا تم لوگوں نے اس موپ کو دیکھا یا جانتے ہو اس موپ کو اور اس موپ کا نام کیا ہے ویسے دراصل کم کو لگتا ہے کہ یہ موپ اس کے پاسٹ سے ریلیٹڈ ہوگا اور اگر اسے اس کا پتا چل گیا تو وہ جان پائے گا کہ وہ اصل میں کون ہے اور کیسے زومبی بنا ایک دن سڑک پر وہ ٹی وی نیوز دیکھتا ہے جس میں شاوری نام کی چھوٹی لڑکی کے قتل کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شاوری کو کرسمس کی رات کرنیپ کر کے قتل کر دیا گیا تھا کرنیپر نے سینٹا کلوز والا ڈریس بہنا تھا پھر شاوری کی فوٹو دکھا جاتی ہے اور اسے دیکھ کر پتا نہیں ہوگے تو اب یہ سوچ کر کم پیسے کمانے کی نئی ترکیب سوچنے لگ جاتا ہے وہ جون اور اس کے دوستوں کو اس نئی ڈاک کے ساتھ کھلنے کے لئے پانچ ڈالر مانگتا ہے پھر وہ سونیا کا دیاو ایگریمنٹ اٹھاتا ہے جسے کم نے پھار دیا تھا بھئی والا اب تو میں ایک لاکھ میں سیٹلمنٹ مانگوں گا کم پھٹیو ایگریمنٹ کو جا کر سونیا کو دیتا ہے تو سونیا کو ایک کلٹ گروپ کرنیپ کر لیتا ہے کیونکہ سونیا انہی کی کریم کے پردہ فاش کرنے والی تھی کم بندہ سڑک کے بیچ اس گاڑی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور سونیا کا اس گروپ سے بچا بھی لیتا ہے تب کم اس کو سیٹلمنٹ اماؤنٹ بتاتا ہے لیکن سونیا تو نشر میں اس کے سینے سے لگ کر سو جاتی ہے کم گھر آ کر نہ آتا ہے تو اسے ایک پل کے لیے ایک الگ سا وزن آتا ہے کہ اس کے پیٹ میں گولی لگنے سے وہ مرا تھا اسی لئے اس کے پیٹ میں چھیت بھی ہے بھوک مٹانے کے لئے وہ کبوتروں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پبلک ٹوالٹس میں اپنا بزنس کارڈ چپکا دیتا ہے کہ کسی طرح کوئی کلائنٹ تو ملے تب ہی اس کو پھر سے سونے کی وہ آتی ہے اور وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ آس تو یہ مجھے ایک لاکھ ڈالر دے کر رہے گی وہ اسے بتاتا ہے کہ اس دن تم نے میرے سر پر ہلمٹ مار دیا تھا تب سے میں ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا ہوں اس لئے مجھے ایک لاکھ سیٹلمنٹ چاہیے پر کہاں سونے تو اپنا دکھڑا روتی ہے کہ میری حالت تو تم سے بھی زیادہ خراب ہے تم چاہو تو میں سیٹلمنٹ کے بدلے تمہاری اسسٹنٹ بن سکتی ہوں وہ بھی بینہ سلیری کے اب کم کو سونے سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے میں اس سے پیسے مانگ رہا ہوں اور یہ الٹا میرے انڈر کام کرنے لگ رہی ہے تم باہر جاؤ وہ اس کو باہر نکال دیتا ہے اسی بیچ وہاں پر اسلی کم کی پرانی کلائنٹ آتی ہے یہ ایک ایک ایکٹر ہے اور اس کی بیٹی جاوہ ایک مہنے سے لا پتہ ہے وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لئے بہت سارے پیسے آفر کرتی ہے سونیا کہتی ہے بڑی گانفیڈنڈلی میں کم کی اسسٹنٹ ہوں ہم جلدی آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لیں گے آپ ٹینشن مت لیچے وہ کلائنٹ سے بہت اچھے اچھے سوال کرتی ہے مطلب جو بھی ریلیونٹ تھے کیونکہ اس کے پاس گرائم ریپورٹنگ ایکسپیرینس جو تھا اب کیم ریالائز کرتا ہے کہ دیڈیکٹیب کے کام کے لئے مجھے سونیا کی ضرورت تو پڑے گی اس لئے وہ سونیا کو اپنی اسسٹنٹ بنانے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے سونیا کی نیویسٹیگیشن سے ان کو ایک میڈیٹیشن سینٹر پر شک ہوتا ہے پھر کیم وہاں پر ایک کورس جوائن کر لیتا ہے کیم اپنے ساتھ تھوڑا مانس بھی لاجاتا ہے مطلب لنچوگیرہ کرنے کے لئے کیونکہ یہاں صرف ویج فوٹ دیا جاتا ہے پر وہاں کا مینجر اس مانس کے ڈبے کو چھین لیتا ہے اب دن کو تو سب نارمل لگتا ہے لیکن رات تو کیم باہر گھومنے نکلتا ہے اور ایک ٹنل میں پہنچتا ہے جہاں پر ایک کلٹ گروپ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کلٹ گروپ کا لیڈر اپنے فالورز کو کوئی نشلہ پدار سے دیکھ کر انہیں اپنے کلٹ میں کنورٹ کر رہا تھا اب یہ سب جیسے سونیا کو پتا چلتا ہے وہ ترنت روز کو کال کرتی ہے اور دونوں اس سینٹر کی اسٹیت جاننے کے لئے وہاں پہنچاتے ہیں پر سونیا کو اندر علاو کیا ہی نہیں جاتا اسی لئے اگلی بار وہ ایک ڈرم میں چھپ کر سینٹر کے اندر گھوچ جاتی ہے اسے کسی بھی طرح جابا کا پتا لگانا ہے اور آخر وہ بیلڈنگ کے بیسمنٹ میں جابا کو دیکھ لیتی ہے پھر سونیا اس کو بچا کر لے جاتی ہے لیکن پھر وہ اس کلٹ لیڈر کو دیکھ لیتی ہے اور اس پر حملہ کرنے جاتی ہے لیکن سینٹر کا مینجر اس کو پکڑ لیتا ہے تب کم پلینگ کارز کو چاکو کے طرح پھینک کر مینجر کو ختم کر دیتا ہے اب سونیا اس کلٹ لیڈر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ تو اپنی واکنگ سٹک سونیا کے پیٹ میں گھسانے آتا ہے لیکن کیسے بھی کر کے جلدی سے کم بیچ میں جاتا ہے اور سونیا بچ جاتی ہے وہ نوکیلا واکنگ سٹک کم کے پیٹ کے آر پار ہو گیا تھا لیکن کم کو تو خصے کے علاوہ کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا تھا خصے میں وہ کٹ لیڈر کی گردن پکڑ لیتا ہے پھر سونیا اسے منع کر دیتی ہے اور پھر پولیس آ کر اس کٹ لیڈر اور اس کے گروپ کو اریسٹ کر لیتی ہے جاوک اس کی ماں کے پاس بھیج کر سب ہی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اب اس جیت کو سونیا اپنی فیملی کے ساتھ فرائیڈ چکن کھا کر سلیبریٹ کرتی ہے تو وہاں کم نہ دو کر کچھا مانس کھا کر انجوائے کرتا ہے پر وہ یہ نہیں جانتا کہ سنڈروک نام کا ایک اور ڈیٹیکٹیو سڑک کے اس طرف سے کم پر نظر رکھ رہا ہے اب اس کے برطاب کو دیکھ کر سنڈروک تو ڈر ہی چاہتا ہے اتنے میں سونیا وہاں پر آتی ہے اور کم کے شریر پر اتنے بڑے بڑے چھیت کو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگ جاتی ہے وہ گھر جا کر پھر نیٹ پر سرچ کرنے لگ جاتی ہے کہ کیا واقعی زومبیز اگزسٹ کرتے ہیں تب اس کا بھائی وہاں پر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ سچ میں زومبیز اس دنیا میں اگزسٹ کرتے ہیں یہاں تکی پیڑوز میں ایک زومبی رہتا بھی ہے اب دھیرے دھیرے سونیا کے سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ اس دن کم کی دھڑکن کیوں نہیں سنائی دی تھی اور پیٹ میں نوکیلا واکنگ اسٹک گھسنے کے باوجود کم کو کچھ کیوں نہیں ہوا وہ بتاتی کہ میرا باس کم ایک زومبی ہے لیکن اس بات پر ابھی بشواس کرنا مشکل تھا اب سونیا تو اکتام پروٹیکٹیو گیر وغیرہ پہن کر کم کی آفیس جاتی ہے اور اس سے اپنے پیسے مانگتی گی جتنا بھی میں نے کام کیا مجھے میرا پیسہ دے دو پر اچانک اس کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑتی ہے اسے لگتا ہے کہ کم اس کو کھا جائے گا لیکن کم اسے ہسپٹل لے جاتا ہے اب ہوش میں آنے کے بعد خود کو زندہ پا کر سونیا سمجھ جاتی ہے کہ کم زومبی ضرور ہے لیکن اچھا زومبی ہے اب وہ کم سے ڈڑتی نہیں بلکہ آفیس جا کر اس کی خوب مدد بھی کرتی ہے وہ کم کا پاس جاننے میں اس کی مدد کرنے کا پورا فیصلہ کر لیتی ہے جب کم نے سب سے پہلے ریلائز کیا تھا کہ وہ زومبی بن گیا ہے تب اس نے جو ڈریس اور واج پہن رکھی تھی اس کے ہاتھ میں جو لائٹر تھا سونیا ان سب کی فوٹو لے لیتی ہے وہ لائٹر کی فوٹو سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرتی ہے تاکہ اگر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہو تو وہ انہیں کانٹیکٹ کریں تب ہی سونیا کو ایک انہوں نمبر سے کال آتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس لائٹر کے بارے میں وہ انہیں ایک جگہ پر بلاتا ہے دونوں وہاں پر ویٹ کرتے ہیں لیکن تب ہی وہ میٹنگ کینسل کر دیتا ہے یہ دونوں نکلنے والے ہوتے ہیں کہ شاوری کی قتل والے کیس کا آئی ویٹنس جس کا نام شون ہے وہ وہاں پر آتا ہے وہ ان سے بات کری رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے بھی کال آتا ہے کہ اس کی ماں جسے دیمینشن تھا وہ پہاڑوں میں کہیں چلی گئی ہے اب سونیا اس کی ماں کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد تو کرنا چاہتی ہے اس لئے اس کو کم کا وزنس کارڈ دیتی ہے اب کم ہے کہ وہ بینہ پیسے لئے کوئی کیس سولو کرنا ہی نہیں چاہتا پر سونیا کی وجہ سے اس کو اس بار ماننا پڑتا ہے پھر کم اور سونیا پہاڑ پر اسے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں مطلب اس کی ماں کو تب ہی کم کو شاون کی ماں کا سینئر سٹیزن آئی ڈی کارڈ ملتا ہے تھوڑی دور پر اس کی ماں بیٹھی ہوتی ہے پھر تب ہی وہاں پر ایک جنگلی سوار انٹری دیتا ہے اور سونیا کی اور بڑھتا ہے کم پھر بلکل ایک ہیرو کی طرح سونیا کو بچا لیتا ہے اور پھر شروع ہوتی یہ لڑائی زومبی ورسز جنگلی سوار کم کو سوار کی طاقت کا اندازہ بلکل نہیں ہوتا اور وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے پر کہاں سوار تو کم کو ہر دیشہ میں ادھر کبھی ادھر پٹک پٹک کر پھینکنے لگ جاتا ہے اب کم ایک پلان بناتا ہے اور چٹان کی ایچ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ سوار کو للکارتا ہے کہ آجا بیٹا آجا اب سوار تیزی سے اس کی اور آتا ہے تب ہی کم زرہ ہٹ جاتا ہے اور سوار سیدھے گڑی کی اور گرنے لگتا ہے پر بدکسمتی سے سوار کی دانت میں کم کا کوٹ فس گیا تھا اور وہ بھی سوار کے ساتھ کھائی میں گرنے لگ جاتا ہے سونیا تو ڈر کے مارے نیچے بھاگ جاتی ہے اور کم کو پکارتی ہے پر کہاں زومبی مرنے مالا تھوڑی نہ تھا وہ ایک دم ہٹا کٹا آرام سے چل کر آتا ہے ساتھی مرے بھی سوار کو بھی شان سے لے کر آتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ چلو میرا تو ٹیفن پیک ہو گیا کافی دنوں کے لیے مطلب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو یہ مانس مل جائے گا اب وہ اسی سوار کو کھائے گا دونوں اس بزرگ کو شان کے پاس لے کر جاتے ہیں وہ ان دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہے پر اس کی ماں کو ڈیمینشیا تھا تو وہ کم کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کے سینے لگ کر رونے لگ جاتی ہے کہ بیٹا تم کہاں کھو گئے تھے تب شان اس کو گھر لے کر آ جاتا ہے کہ ماں میں ہوں تمہارا بیٹا اب کم کو ریلائز ہوتا ہے کہ میری ماں بھی اس طرح مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی یہ جان کر سونیا اس کو ایک جوتش کے پاس لے کر جاتی ہے جو کم کا ہاتھ دیکھ کر اس کا فیوچر بتانے کا دعویٰ کرتی ہے اب کم ان باتوں پر وشواس تو کھڑتا نہیں پر سونیا اسے زد کرتی ہے وہ عورت کچھ ایریٹیٹنگ سا ڈانس کرتی ہے اور سونیا کو اشارہ کرتی ہے کہ پہلے مال پھر فیوچر سونیا اس کو پیسے دے دیتی ہے تب جا کر وہ کم کے بارے میں کئی ایمپورٹن ڈیٹیل بتاتی ہے پھر کم کو بشواس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں ضرور جان پائے گا جب وہ اور پیسے مانگتی ہے تو سونیا کو اس پر شک ہونے لگ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے سونیا نے کئی کرائمز کو ریپورٹ کیا تھا جن میں سے ایک کیس میں یہ عورت کرنل تھی اور پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ اس عورت کو پکڑ کر اسے لپسٹک لگاتی ہے پھر اس کے بال کھشتی ہے تو وہ تو وگ ہوتا ہے آرے یہ تو وہی چار سو بیس ہے دراصل یہ کون آرٹیسٹ ہے کم ایک دم گیو اپ کر دیتا ہے کہ یار اب کیسے پتا چلے گا مجھے پھر سونیا اس عورت کا بیل بجا کر اس کو چڑھانے لگ جاتی ہے اب بیل کی آواز کم کو عجیب فیل کرواتی ہے اور اسے کچھ یاد آتا ہے جس میں شاوری اپنی گڑیا کے ساتھ کھڑی ہے کم کے سر میں بہت درد ہوتا ہے اور اسے وہاں گھٹن بھی محسوس ہوتی ہے وہ اٹھ کر باہر آ جاتا ہے اور سونیا کو بتاتا ہے کہ مجھے پتا نہیں شاوری کا ویزول کیوں دکھ رہا ہے اور جو میں نے دیکھا اس میں شاوری کی پاس ایک گڑیا تھی سونیا نے اس کیس کو کبر کیا تھا لیکن اس کیس میں کہیں پر بھی کسی گڑیا کا ذکر نہیں ہوا تھا وہ ترانت ریٹیکٹیو روز کو کال کر دی ہے کیونکہ اس کیس کو روز نے انیویسٹیگیٹ کیا تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کیس میں کوئی گڑیا ملی نہیں اب کیم کو رکھتا ہے کہ شاید میرا اور شاوری کا کوئی رشتہ تو نہیں پھر سونیا کیم کو شاوری کے گھر لے کر جاتی لیکن شاوری کا پتا کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہے اور اگلے ہفتے لوٹے گا اس وجہ سے ان کو کھالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے اب سونیا اپنے گھر میں سونے کی کوشش کرتی ہے تب ہی کیم اس کو ایک فوٹو میسج کرتا ہے جس میں شاوری نے واقعی میں ایک گڑیا پکڑ رکھی ہے کیم کہتا ہے کہ میرے وزن میں یہی گڑیا دکھ رہی تھی اب جیسے کیم آفیس جاتا ہے تو وہاں سب کچھ تحس نحس پڑا ہوتا ہے لگتا ہے کوئی اندر گس کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا کیم اپنی ساری چیزیں چیک کرتا ہے لیکن کچھ بھی مسنگ نہیں ہوتا سوائے اس لائٹر کے اب کیم کو پتا چل جاتا ہے کہ شاون یہاں پر آیا تھا اور اسی نے لائٹر چورایا ہے کیم پھر سونیا کو بنا بتا ہے شون سے ملنے جاتا ہے اور اس سے اپنے پاسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے شون بتاتا ہے کہ شاوری کی کیڈنیپنگ اور قتل کے ذمہ دار تم ہو کیم مشواس نہیں کر پاتا کہ اس نے ایک ماسوم بچی کو مار ڈالا ہوگا اسی لگتا ہے کہ شاید اسی جرم کی سزا وہ ایک زومی بن کر بھوخت رہا ہے اتنا گھنونا کام کر کے وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا اور اپنے سر پر ڈرلنگ مشین چلانے والا ہوتا ہے لیکن مشین بند ہو جاتی ہے کیم اس کا وائر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کر انڈر شاک کی وجہ سے وہ نیچے کر جاتا ہے اب دوسری اور سونیا شاوری کی پتا سے ملتی ہے اس گھر میں وہ شاوری کی ایک فوٹو دیکھتی ہے جس میں اس کے پاس کوئی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بلکل ویسی ووچ ہے جیسے کیم کے پاس تھی سونیا پھر اس کے بارے میں پوچھتی ہے مطلب اس وائچ والے آدمی کے بارے میں تب شاوری کا پتا بتاتا ہے کہ وہ شاوری کا باڈی گارڈ تھا یہ سن کر تو سونیا خوش ہو جاتی ہے کہ کیم اچھا آدمی ہے اور شاوری اس پر وشواس کرتی تھی اب سونیا یہ خوشکبری کیم کو دینے جاتی ہے کہ مجھے تمہارا پاسٹ پتا چل گیا ہے پھر کیم وہاں ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہ شہر چھوڑ کر جانے والا ہے سونیا اس کے آفیس جاتی ہے پر وہ وہاں پر بھی نہیں ہوتا ٹیبل پر شان کی فوٹوز پڑے ہوتے ہیں سونیا کو یاد آتا ہے کہ کیم نے تو مجھے کبھی بتایا نہیں کہ شان سے سابدان رہنا پھر وہ کچھ سوچتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ کیم کہاں گیا ہوگا وہ کیم کو ٹیکسٹ کرتی ہے کہ میں شان کے گھر جا رہی ہوں کیم گھبرا کر اسے وان کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سنگنل نہیں ملتا اب کیم سونیا کو شان سے بچانے کے لئے شہر کی اور دوڑا چلا آتا ہے یہاں شان اور اس کی وائف دروازے پر کسی کے آواز کو سن کر نروس ہو جاتے ہیں اس کی وائف دروازہ کھولتی ہے تو سونیا کہتی ہے مجھے شاوری کی قتل والی رات کا ایک نیا سیسٹیوی فوٹیج ملا ہے جس کے بارے میں میں شان سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کیس میں شان اکیلا آئی وٹنس تھا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ ویڈیو دیکھے یہ کہہ کر وہ ویڈیو پلئے کرنے جاتی ہے لیکن تب وہ دیکھتی ہے کہ شان ہاتھ اوڑا اٹھا رہا ہے سونیا جھٹ سے اس کے اوپر کرمچائے پھینک دیتی ہے اور ایک کمرے میں جا کر لوگ کر دیتی ہے اس کمرے میں شان کی ماں اور اس کی وائف بھی ہوتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک کیا ہوا اب سونیا بنتی کرتی کہ پلیس پولیس کو کال کرو تمہارا پتی ایک خاتل ہے لیکن شان کی وائف سونیا کے سر پر مار کر اس سے ہی بے ہوش کر دیتی ہے دراصل پتی پتنی نے مل کر شہوری کا قتل کیا تھا وہ سونیا کو باندھ کر رکھ دیتے ہیں اب شان کنفیس کرتا ہے کہ ہم نے مل کر شہوری کو مارا سن کر سونیا کو بہت غصہ آتا ہے شان اپنی وائف سایٹیٹوڈ میں کہتا ہے کہ مجھے باہر کام ہے اس کا خاتمہ کر دو تم یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور جب اس کی وائف سونیا کی جان لینے آتی ہے تو سونیا اپنی رسی کاٹ چکے تھی سونیا وہاں سے بچ نکلتی لیکن شان کی وائف اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی این وقت اور وہاں کم بھی آ جاتا ہے اور سونیا کو چھپنے میں مدد کرتا ہے سونیا بتاتی ہے کہ شان تم سے جھوٹ بول رہا تھا شاوری کا خون تم نے نہیں اس نے اور اس کی وائف نے کیا ہے جب ان دونوں نے شاوری کو کڈنیپ کیا تھا تب شاوری کی پتانے اسے ڈھونڈنے کا کام تمہیں سانپا تھا اب کم کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے شاوری کو نہیں مارا یہ دیکھ کر شان اپنی وائف کو چھوڑ کر وہاں سے اکیلے ہی بچ نکلتا ہے پھر وہ چپ نہیں رینے والا تھا اپنی وائف کو ارشت کروانے کے لئے وہ سونیا اور کم سے بدلہ ضرور لے گا بہت ہی خصے میں ہوتا ہے وہ پھر کم وہ زومبی ہوتے ہوئے بھی انسانوں سے زیادہ رحم دل ہوتا ہے کیونکہ وہ شان کو اپنی بات بتانے کا موقع دینا چاہتا ہے اس کے سائیڈ کی کہانی سننا چاہتا ہے وہ جانا جاتا ہے کہ شان اور اس کی وائف نے یہ گھنونا کام آخر کیا کیوں اس دریا دل زومبی کے لئے دوستوں ایک لائک تو بنتا ہے تو کر دیجئے لائک اب دکھاتے ہیں تو کم شان کو کال کر کے ایک جگہ پر بلاتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے وہاں شان کی گاڑی ہوتی ہے شان کچھ ہی دور پر ایک شیڈ میں ہوتا ہے اور کم کو بتاتا ہے کہ گاڑی میں تمہارے لئے گفٹ چھوڑا ہے میں نے اسے نکال کر دیکھو اس میں تمہارے پاسٹ کے بارے میں پوری انفرمیشن ہے کم جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو کار بلاسٹ اب شان چین کی سانس لیتا ہے کہ کم کا دی اینڈ ہو چکا ہے ہم پر وہ یہ نہیں جانتا کہ کم زومبی ہے اور ایسے نہیں مرے گا دوستو آپ کو پھٹ سے یاد دلا دوں کہ جس کو ہم کم کہہ رہے ہیں وہ اصلی کم نہیں ہے اصلی کم تو مر چکا ہے یہ وہ زومبی ہے جسے ہم کم کہہ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھو کہ یہ باڈی گارڈ ہے مطلب اب کم کو سب کچھ یاد آتا ہے کہ کم شاہوری کا باڈی گارڈ تھا اور کرسمس کی رات کو جب شاہوری کرنیپ ہوئی تھی تو کم کو ایک لائٹر ملا تھا جو شان کا تھا اس کے ذریعے کم نے پتہ لگایا کہ شاہوری شان کے پاس ہے وہ وہاں گیا تو شان نے شاہوری کو بندی بنا کر رکھا ہوا تھا کم نے شاہوری کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن شان نے پیچھے سے اس پر ہمنا کر دیا جس کی وجہ سے وہ اسی زمیں بھی ہوش ہو گیا شان اس کو جنگل میں لے کر گیا اور اس کے پیٹ میں شوٹ کر کے اسے مار دیا یہ ہوا تھا اس دن اب کم غصے میں اسے شیڑی کی اور جاتا ہے جہاں شان اور وہ بزرگ ہوتی ہیں جسے شان اپنی ماں بتا رہا تھا کم شان کو بہت بری طرح پٹتا ہے اور شان کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے لیکن شان تو ہنسنے لگتا ہے اس سے کم کو اور غصہ آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے اس ماسوم بچی کی جان کیوں لی شان تو کم کو ہی دوش دینے لگ جاتا ہے کہ اگر اس دن تم شاوری کو بجانے نہیں آئے ہوتے تو وہ زندہ ہوتی اور میرے پاس بہت خوش رہتی پر کم کو اس کی یہ بات بلکل بے تکی لگتی ہے اور وہ اس پر پھر پنچ کرنے جاتا ہے لیکن تب ہی شان اسے گن سے شوٹ کر دیتا ہے اس بار تو یہ ماری کیا ہوگا یہ سوچ کر شان اپنی ماں کو لے کر وہاں سے جانے لگ جاتا ہے لیکن کم پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور اب شان کو ڈر جکڑ لیتا ہے وہ لگاتا ہے کم پر گولیوں کی بڑسات کرتا ہے پر گولی کہاں کیا کم کا کچھ کرے گی پھر وہ کم کے سر پیم کرتا ہے کم اب گھبرا جاتا ہے کیونکہ سر پر گولی لگے گی تو ضرور مٹ جائے گا اتنے میں شان گولی چلا دیتا ہے لیکن اس کی ماں بیچ میں آ جاتی ہے اور گولی اسے لگ جاتی ہے کم بھی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ بیچ میں کیوں آگئی مجھے بچانے تب وہ عورت منہو کہہ کر اسے پکارتی ہے جو کی اصلی نام ہے کم کا مطلب اس باڈی کارڈ کا دوستوں کیونکہ اصلی کم تو مر چکا ہے اب منہو کے ہاتھ پر تھنڈے پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہی اس کی ماں ہے تب اسے وزنس آتے ہیں کہ اس کی ماں اسے جگہ رہی ہے اسے کھانا کھلا رہی ہے اتنے دنوں سے منہو اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا اس دن جنگل میں اسے دیکھنے کے بعد بھی منہو کو یاد نہیں آیا کہ یہی اس کی ماں ہے پھر آج وہ جان گیا لیکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کے مرتی ہو چکی ہے وہ اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا ہے اب منہو کی آنکھوں میں بلکل آگ دکھائے جاتی ہے اور وہ شان کو ختم کر دینا چاہتا ہے شان بھی جلدی سے اپنی گن اٹھاتا ہے لیکن منہو تیزی سے اس کی اور بھاگتا ہے اگلے سین میں منہو کی ماں کا فیونڈل دکھا جاتا ہے منہو کبھی نہیں مرے گا پر درد تو فیل کرے گا لیکن اپنی ماں کو کھو کر وہ ایک دم ٹوٹ جاتا ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے فیونڈل کے بعد سونیا پوچھتی ہے کیا تم نے شان کو کھا لیا کیا پر منہو اس کا جباب نہیں دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ کل سے تمہیں کام پیانے کی ضرورت نہیں ہے دراصل اپنا پاس جاننے کے بعد منہو اب ڈیٹیکٹیب کم بن کر نہیں رہنا چاہتا اگلے دن وہ کم کا آفیس اس کا کوٹ وغیرہ سب کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے پر سونیا اس بات سے خوش نہیں ہوتی کیونکہ اسے منہو کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے پر من ہی من اسے یہ بھی ڈر ہے کہیں منہو نے شان کو کھا تو نہیں لیا وہ روز کو کال کر کے پوچھتی ہے کیا آپ کو شان کی کہیں لاش ملی کیا اسے کسی نے کھا تو نہیں لیا یا پھر مطلب کار تو نہیں لیا روز ہنس کر کہتا ہے کہ بھاگل کی طرح بات مت کرو اسے کسی نے شوٹ کر دیا تھا اور بہت خون بہنے سے عمر گیا ہے تب یہ سن کر سونیا کو تسلیح ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ منہو اتنا نیچے تو نہیں گرے گا کہ انسان کو کھا جائے منہو پھر اپنا بیوٹی پروڈکٹس اور چکن وغیرہ پیک کر کے ایک نئے سفر پر نکل پڑتا ہے راستے میں وہ مارکٹسے گزرتا ہے جہاں چکن اور مٹن سوپ وغیرہ دیکھ کر اسے سونیا کے ساتھ بتائے وے وہ خوشی کے پل یاد آجاتے ہیں اس کی چہرے پہ کوئی ایکسپریشن تو نہیں ہوتا لیکن اندر ہی اندر وہ سونیا کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے جب وہ ڈیٹیکٹیب کیم کی ایڈنٹیٹی میں تھا تو اسے کچھا چکن اور مٹن مل جاتا تھا پر ڈیٹیکٹیب کے طور پر کمائے وے سارے پیسے وہ آفیس میں چھوڑ آیا تھا لیکن اب اس کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے انسانوں کو دیکھ کر اس کا جیلل چاہتا ہے اور انہیں کھانے کا من کرتا ہے لیکن کیسے بھی کر کے وہ ابھی بھی خود کو کنٹرول کر لیتا ہے اور چینٹیا کھا کر اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتا ہے پر ایک زومبی کتنی دیر اپنے نیچر کو کنٹرول کر پا تھا اس کی آنکھیں بلکو لال ہونے لگ جاتی ہے اور وہ کچھرے کے ڈبے میں کچھا ماس ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی اس کو ایک آدمی کی بھو آتی ہے جو وہاں سے گزر رہا تھا منہو اب زومبی مورڈ میں چلا جاتا ہے اور اس آدمی کا پیچھا کرتا ہے لیکن پھر سے بھوک کی وجہ سے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو کم کے آفیس میں پاتا ہے اس کے چاروں طرف چکن بونز پڑے ہوتے ہیں وہ در جاتا ہے کہیں میں نے بے ہوشی میں کسی کی جان تو نہیں لے لی دروازے پر ناخنوں سے خردنے کے نشان دیکھ کر اسے اور ڈر لگ جاتا ہے کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا اتنے میں سونیا وہاں پر آ جاتی ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ ایک زومبی کے لئے سیلف کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے انسانوں کو دیکھتے منہو کو اسے کھانے کا من کرتا ہے اور یہ اس کا زومبی نیچر ہے وہ پھر ایسی حالت سے نکلنے کے لئے سونیا کی مدد مانگتا ہے سونیا خوشی سے اس کی مدد کرتی ہے پھر ہمینہو کو سیلف کنٹرول کی ٹریننگ دیتی ہے جیسے کی ایک پلیٹ میں کچھا چکن اس کے آگے رکھ کر کہتی ہے کہ اب رکو اپنے مائن میں ٹھان لو کہ تم اسے نہیں کھاؤ گے اور اس طرح وہ تین دن اسے چکن کے سامنے بیٹھا کر اسے باندھ کر رکھتی ہے بہتر گھنٹے اسے بھوکا رکھتی ہے تانکہ بھوک برداشت نہ ہونے پر وہ زومبی موڈ میں نہ چلا جائے پھر اس کا بیہیویر دیکھنے کے لئے اس کے کمرے میں کیمرہ بھی سیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ خود باہر جا کر بیٹھ کر اسے ابزرب کرنے لگ جاتی ہے صرف 38 گھنٹے کے بعد ہی منہو اپنا چین توڑنے کی کوشش کرتا ہے سونیا جان جاتی ہے کہ جب منہو زومبی موڈ میں جاتا ہے تو اس کے شریر میں اتنی طاقت آ جاتی ہے جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی پر سونیا تو انسان ہے اسے نیدہ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد وہ جھٹ سے اٹھتی ہے اور دروازے کے گیپ سے اندر چھانکتی ہے تو منہو فرش پر بیٹھا ایک جانور کی طرح اس چکن کو کھا رہا ہوتا ہے اب وہ سونیا کو دیکھتا ہے تو اسے سونیا کو بھی کھانے کا من کرتا ہے پت قسمتی سے دروازے کا لاغ بھی ٹوٹ چکا تھا اور منہو سونیا کو کھانے کے لئے اس کی اور بڑھتا ہے سونیا جان بچا کر وہاں سے بھاگتی ہے لیکن منہو اسے نہیں چھوڑتا سونیا نیچے گر جاتی ہے تو منہو اس کے اوپر جھپٹ کر اس کے گلے پہ دانت مارنے والا ہوتا ہے این وقت پر ایک فائرنگ پینس سونیا کے ہاتھ لگتا ہے اور وہ منہو کے سر پر سوڑ سے مارتی ہے اور پھر منہو بے ہوش اگلی صبح منہو چونک کر اٹھتا ہے اور مطلب اکتم انوسنٹ آواز میں پوچھتا ہے کل رات میں نے کچھ کیا کیا تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا میں نے ویسے منہو کے اس ڈیفرنٹ کریکٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دوستوں کومنٹ کر کے بتائیے کیونکہ اتنی بڑی سریز دیکھ رہے ہو تو بینا کومنٹ کی جانا مت سونیا کہتی ہے کہ زومبی موڈ میں تم دن بر بہت وائلنٹ ہو رہے ہو لیکن اب تمہیں کنٹرول کرنے کا راستہ مجھے نہ پتا چلی گیا ہے یہ کہہ کر وہ منہو کو فرائنگ پین دکھاتی ہے منہو کے چہرے سے بیوٹی کریم اگرہ کا سارا اثر نکل چکا ہوتا ہے اور سونیا کہتی کہ تم یہ میک اپ اگرہ مت کیا کرو مجھے تمہارا یہ زومبی فیس ہی اچھا لگتا ہے اور تم آفیس میں ہی رہا کرو اس سے تم بھی سیف رہو گے اور دوسرے لوگ بھی تم سے بچ کر سیف رہیں گے منہو کو بھی اس کی بات ٹھیک لگتی ہے اور وہ پھر سے ایک بار کم کی ایڈنٹیٹی کو اپنانے کا فیستہ کر لیتا ہے وہ کم کا شکر گزار ہے کیونکہ کم بھلے مر گیا لیکن اسی کی بدولت منہو انسان کی زندگی جی رہا ہے اور اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ پتا چلا ہے اب اس کے بدلے وہ پتا لگانا چاہتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو کم کو اس دن چنگل میں آخر مارا کس نے سونے بتاتی ہے کہ ڈیٹیکٹیو کم اپنے پتا کی قبر پر پراتھنا کرنے گیا تھا کم کی کوئی فیملی نہیں تھی اس لئے کوئی اس کے بارے میں پوچھنے تک نہیں آیا کم کا قاتل تھا نپون جو فیلحال جیل سے چھوڑ گیا ہے اس نے پہاڑ پر ایلی گلی کچھ میڈیسنز کو پھینکا تھا جس کی وجہ سے اسے جیل ہوئی تھی اب جیل سے چھوڑتے ہی وہ کم کی آفیس کو کال کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کم زندہ ہے حالانکہ اس نے کم کو پہاڑ سے دھکا دے کر مار ڈالا تھا اسے شک ہونے لگ جاتا ہے تو وہ سنڈرک سے کہتا ہے کہ تم اس نقلی ڈیٹیکٹیو پر نظر رکھو جو کم کی آفیس میں بیٹھا ہوا ہے یہاں منہو اور سونیا کم کے بارے میں اور پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے انہیں ایک سیلون کا بل ملتا ہے جہاں کم آخری بار گیا تھا وہ اس سیلون میں جا کر پوچھتاج کرتے ہیں تو انہیں کسی ڈاکٹر نو کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کی ایک ویٹرنری ہسپیٹر چلاتا ہے وہ سڑک پر گھومتے ہوئے جانوروں کو پکڑ کر ان پر ترہ ترہ کے ایکسپیریمنٹس کرتا ہے منہو اور سونیا اب اس ڈاکٹر کے کلینک میں جاتے ہیں جو کی بند ہوتا ہے اب وہاں ڈاکٹر نو کا فوٹو دیکھ کر منہو ترند پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے اس رات اصلی ڈیڈیکٹیو کم کو پتھر مار کر اس چٹان سے نیچے دھکیلا اور اب سنڈرک جو کی منہو کو ہر جگہ فالو کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نو کو بتاتا ہے کہ نکلے کم تمہارے کلینک میں گیا تھا ڈاکٹر نو کہتا ہے کہ تم اسے کننیپ کر کے میرے پاس لے آؤ پھر دیکھتا ہوں میں اب سنڈرک اور اس کا سسٹینٹ مل کر کم کی آفیس ڈور پر ایک الیکٹرک ٹرپ سیٹ کر کے منہو کے آنے کا انتظار کرتے ہیں منہو بھی اس پر قدم رکھتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا بلکہ پورے شہر کا فیوز اڑ جاتا ہے جب بہت دیر کوئی آواز نہیں آتی تو سنڈرک اور اس کا سسٹینٹ منہو کو کننیپ کرنے کے لئے اندر آتے ہیں پر منہو کو شوق لگتا ہے نہیں بلکہ وہ آرام سے چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے سنڈرک اُلٹا اپنے ہی الیکٹرک ٹرپ میں بھس کر بے ہوش ہو جاتا ہے اس کا سسٹینٹ اسے ڈچ کرتا ہے اسے بھی لگتا ہے شوق اور ان کا یہ پلان ہو جاتا ہے فلوپ وہ خود ہی میدان میں اترنے کا فیصلہ کرتا ہے سنڈرک اور منہو کے بیچ ہوتی ہے گھما سان لڑائی لیکن منہو کو سنڈرک نہیں اس کا مانس دکھائی دیتا ہے جسے وہ مزے سے کئی دن تک کھا سکتا ہے منہو بہت سیلف کنٹرول ٹرائے کرتا ہے لیکن اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ سنڈرک کو کٹنے کے لئے موہ کھولی دیتا ہے سنڈرک ایک دم شاک ہو جاتا ہے اور منہو پر کوئی نکلی چیز پھینک کر اس کے سینے کے آر پار کر دیتا ہے ہاں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اب سنڈرک کو لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں کوئی راکشس ہے جسے کچھ ہوتا ہے نہیں لیکن منہو کو اس زمیں کچھ نہیں سوچتا وہ تو بس سنڈرک کو کھانا چاہتا ہے لیکن کیسے بھی کر کے خود کو کنٹرول کر لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنے میں سونیا وہاں پر آتی ہے وہ منہو کی طرح تیز تو نہیں بھاگ سکتی لیکن ایم کر کے چیزیں پھیکنے میں اس کا جواب نہیں ہوتا اور اس کا ڈیمو تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں وہ ایک فرائنگ پین اٹھا کر منہو کے سر پر ایم کر کے پھینک دیتی ہے اور وہ فرائنگ پین مس نہیں کرتا منہو سیدھا ہو جاتا ہے بے ہوش سونیا اس کو واپس آفیس لے کر آتی ہے اب سنڈرک بھی منہو کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ کر میں نے اس کے دل کو چیر دیا لیکن وہ پھر بھی منا نہیں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا وہ بھی ترو تازہ بن کر اور مجھ پر حملہ کرنے لگا پھر اتنا تیز بھاگا کی پوچھو مت پر ڈاکٹر نو تو خوش ہے کہ یہ لوگ بھلے منہو کو کنیپ نہیں کر پائے لیکن کم سے کم اس کا ڈی اینے تو لے کر آ گئے ہیں اب وہ پتا رگا سکتا ہے کہ منہو میں ایسی کیا شکتی ہے دو سے کچھ نہیں ہو رہا وہ منہو کا ڈیا نے ایک خرگوش کے اندر انجیکٹ کرتا ہے تو خرگوش زومبی بن جاتا ہے اب سنڈروک ڈاکٹر نو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ منہو اور سونیا نے مجھ سے نپون کے بارے میں پوچھا اور ان لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا جو پانچ سال پہلے لا پتا ہو گئے تھے اتنا میں کوئی دور بیل بچتی ہے تو ڈاکٹر نو دروازے کی اور آتا ہے تب ہی سنڈروک کو وہ گھرات سنائے دیتی ہے سنڈروک اس آواز کی اور جاتا ہے وہ فریج کے پیچھے ایک دروازہ دیکھتا ہے اور اس دروازے کو کھول کر اندر جاتا ہے چونکہ ایک لیپ کی طرح ہے وہاں پنجرے میں کئی جانبر ہوتے ہیں ایک بہت بڑا پنجرہ ہوتا ہے جسے کپڑے سے ڈھکا ہوتا ہے وہ پردہ ہٹا کر دیکھتا ہے تو بے ہوش اس کے اندر ایک زومبی ہوتا ہے اگلے سین میں منہو کو دکھاتے ہیں جو اپنے آفیس میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے منہو دروازہ کھولتا ہے تو ڈاکٹر نو گیس ماسک بہن کر کھڑا ہوتا ہے وہ ایک کیمیکل کو فرش پر ڈالتا ہے جس کی سمیل سے منہو ترنت بے ہوش پھر ڈاکٹر نو اسے کنیپ کر کے اپنی سیکریٹ لیب میں لے کر جاتا ہے منہو کبلیٹ سیمپر لے کر اسے ٹیسٹ کرنے لگتا ہے منہو پوچھتا ہے تم اتنے خطرناک ایکسپریمنٹ کیوں کر رہے ہو تب ڈاکٹر نو بتاتا ہے کہ میں اپنی وائب سے بہت پیار کرتا ہوں ایک دن وہ چل بسی لیکن میں اس کے بنا لائف کی گلپنا نہیں کر سکتا میں نے کئی ایکسپریمنٹ کر کے ایک ایسی دوا بنائی جس سے وہ زندہ ہو گئی پر وہ نارمل انسان نہیں ایک زومی بن گئی میں نے جان برو اور انسانوں پر ایکسپریمنٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنی وائب کو نارمل انسان بنانے کی کوئی دوا ڈھونڈ پاؤں پر ڈاکٹر نو نے ریالائز نہیں کیا تھا کہ جہاں اس نے اپنی خطرناک دوایاں ڈسپوس کی تھی وہیں پر شون نے منہو کو دفنائے تھا اور اس خطرناک دوایاں کی کانٹیکٹ میں آنے کے بعد منہو جو مر چکا تھا وہ ایک زومی بن گیا بلکل ڈاکٹر نو کی وائف کی طرح اب یہاں سونیا منہو کی تلاش کرتی بھی ڈاکٹر نو کے کلینک پر پہنچ جاتی ہے دراصل اس نے اپنے اور منہو کی موائل پر کپل نام کا ایک ایپ انسٹال کر دیا تھا جس سے وہ ایک دوسری کی لوکیشن دیکھ پائیں اسی کی مدد سے سونیا جان گئی تھی کہ منہو ڈاکٹر نو کے کلینک میں ہے کلینک تو بند ہوتا ہے لیکن الیکٹریسٹی میٹر شل رہا ہوتا ہے یعنی اندر ضرور کچھ ہو رہا ہے موقع پا کر سونیا چپکے سے کلینک کے اندر گھوس جاتی ہے اور سیدھے پہنچتی ہے اس سیکریٹ لیم میں جہاں ڈاکٹر نو کی پتنی کو دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے پھر وہ سنڈ راک اور اس کی اسسٹنٹ کو کھول دیتی ہے جنہیں ڈاکٹر نو نے بندھی بنا کر رکھا ہوا تھا پھر وہ منہو کی رسی بھی کٹنے جاتی ہے اتنے میں ڈاکٹر نو کی زومبی وائف کھڑی اٹھتی ہے اور سیدھے سونیا پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے پھر اینے وقت پر منہو کی رسیاں کھل جاتی ہے اور وہ سونیا کو اس سے بچا لیتا ہے پھر وہ زومبی کی بھاشا میں ڈاکٹر نو کی وائف کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پھر اتنے میں وہ ڈاکٹر گن لے کر وہاں پر پہنچتا ہے وہ اپنی وائف کو اکساتا ہے کہ انہیں کھا جاؤ لیکن وہ ان کے بجائے سنڈ راک پر حملہ کرتی ہے اسی بیچ منہو ڈاکٹر نو کی گن چھننے کی کوشش کرتا ہے پر ان کی لڑائے میں غلطی سے منہو سے ٹریگر دب جاتا ہے اور گولی لگ جاتی ہے اسی دھے ڈاکٹر نو کی وائف کے سر پر وہ مر جاتی ہے اب وہ اپنی وائف کے پاس جا کر بہت روتا ہے اتنے میں پولیس پہنچ کر ڈاکٹر نو کو ارسٹ کر لیتی ہے باقیوں کو میڈیکل ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ لگتا ہے یہ کیس سالو ہو چکا ہے لیکن نہیں جس کار میں پولیس ڈاکٹر نو کو لے جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر نو بچ نکلتا ہے دراصل نو نے اپنی دوائی خود بھی لے لی تھی جس سے وہ مرنے کے بعد زومی بن گیا تھا اب منہو سونیا سن راک اور اس کا اسسٹنٹ سم مل کر پلان بناتے ہیں کہ زومی ڈاکٹر نو کو کیسے ختم کیا جائے وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نو کی وائف کی باڈی مردہ گھر میں ہے اور ڈاکٹر نو اسے لینے کے لئے ضرور آئے گا اب اس سے پہلے کی وہ ایسا کرے یہ لوگ اس کی وائف کی باڈی کو وہاں سے چورا لیتے ہیں اور ڈاکٹر نو کے لئے ایک ٹریپ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن انیکسپیکٹلی ڈاکٹر نو منہو پر حملہ کر کے سونیا کو اٹھا کر لے جاتا ہے پھر وہ منہو کو ایک جگہ پر بلاتا ہے منہو وہاں جاتا ہے اور ان دون ہی زومبیز کے بیچ ہوتی ہے گھماستان لڑائی ڈاکٹر نو تو منہو سے زیادہ طاقت پر ثابت ہوتا ہے منہو اٹھ نہیں پاتا اور اسی بیچ ڈاکٹر نو سونیا کو گھسٹ کر کار کیور لے جاتا ہے اتنے میں وہاں پر روز آتا ہے اور ڈاکٹر نو کے سر پر گن رکھ کر سونیا کو چھوڑ دینے کے لئے کہتا ہے پھر ڈاکٹر نو ڈڑتا نہیں کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ جب تک روز اس کے سر پر گولی نہیں چلائے گا ڈاکٹر نو کو کچھ ہوگا نہیں وہ روز کو کار پر دھکیل دیتا ہے اور اس کی گن ہی چھین دیتا ہے تب ہی سونیا جلدی سے گن کو منہو کی اور کرتی ہے کیک اور منہو ڈائپ کر کے اٹھا لیتا ہے گن پھر وہ ڈاکٹر نو کے سر پر کرتا ہے ایم پھر ڈاکٹر نو پیچھے نہیں اٹھتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ منہو رہم دل زومبی ہے اور وہ ٹریگر نہیں دبائے گا وہ ٹھیک سوچ رہا تھا واقعہ میں منہو ٹریگر نہیں دباتا بلکہ اپنے پلان کو انجام دیتا ہے جو اس نے سونیا سن روک اور اس کی اسسٹینٹ کے ساتھ مل کر بنایا تھا سن روک اور اس کا اسسٹینٹ ایک وین میں شان سے آتے ہیں انہوں نے گیس ماسک پہنے ہوتے ہیں وہ منہو اور سونیا کے لئے بھی گیس ماسک لے کر آتے ہیں اور جب یہ چاروں سیف ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر نو کا بنایا ہوا وہی کیمیکل سپری کرتے ہیں جس سے ڈاکٹر نو گیر پڑتا ہے اب سن روک پاس جا کر چیک کرتا ہے کہ یہ سچ میں بے ہوش ہوا ہے یا پھر ایکٹنگ کر رہا ہے ہشانک ڈاکٹر نو اٹھ جاتا ہے اور سن روک کو پکڑ کر اس کے گلے پہ کاٹنے جاتا ہے اس دنے میں منہو اس کے سر پر گن تان دیتا ہے ڈاکٹر نو کو لگتا ہے کہ اس بار بھی وہ شوٹ نہیں کرے گا لیکن منہو اسے ایک سیکنڈ بھی سوچنے کا موقع نہیں دیتا اور اس کے سر پر کر دیتا ہے شوٹ اور اب اسے شوٹ کر کے منہو بڑا دکھ ہی نظر آتا ہے شاید منہو کو امید تھی کہ ڈاکٹر نو اپنے ایکسپیریمنٹس کے دوارہ اسے پھر سے نورمل انسان بنا سکے گا پر اب منہو کی یہ امید بھی ٹوٹ کر بگھر چکی ہے پھر سونیا اسے ہمت دیتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ انسانوں کے پیچ نکلے انسان بن کر نہیں رہے گا وہ لوگوں سے دور کہیں جا کر جئے گا پھر سونیا ڈیٹیکٹیب کم کا کام جاری رکھتی ہے ایک سال کے بعد دکھاتے ہیں کہ سونیا کو ہالوین پارٹی کا ایک انویٹیشن ملا ہے سونیا اس پارٹی میں جاتی ہے پر من ہی من اسے امید ہوتی ہے کہ منہو بھی یہاں آیا ہوگا تب پارٹی میں وائٹ سوٹ پہن کر منہو بیٹھا ہوتا ہے ڈرنک کر رہا ہوتا ہے مطلب اس کو دیکھتے سونیا کا چہرہ کھل جاتا ہے وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے اچھانک کوئی چلاتا ہے کہ یہاں کسی کا قتل ہوا ہے اور منہو اور سونیا کو ایک اور کیس سال کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ اس سریز کا پہلا سیزن دوستوں یہاں پر ہوتا ہے ختم پہلے تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ایکسپینیشن اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب سچ میں تھک لگ گئی باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی خیال لگی اپنا and finally thanks for watching